ٹی ایل پی نے الٹی میٹم ختم ہوتے ہی پورے پاکستان میں ستائیس فروری کو شیٹل ڈاؤن کی کال دے دی ہے ستائیس فروری بروز پیر شیٹل ڈاؤن ہوگا تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ حافظ سعید حسین ریزبی نے مرکزی شورہ کے اجلاس کے فوراً بعد مرکزی اہد داران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس کو اپنے اوفیشل چینل کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے اور مختصر طور پر یہ پاتایا گیا ہے کہ ستائیس فروری بروز پیر پٹولیم اسنوات کی قیمتوں میں جو بائیس روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اس کو واپس کیا جائے اور حکم اس سے کہا گیا ہے کہ پیر کے روز شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی جائے گی ستائیس فروری کو اور یہ جو اضافہ کیا گیا تھا واپس کیا جائے اور یہ اہلائی سو روپے سے قطن بھی پٹول کو زیادہ نہ بڑھایا جائے اور ستائیس فروری کی ایک روزہ ہرٹال کے بعد مزید لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا اس کا وقت اب مکمل ہو چکا ہے اب پورے ملک پاکستان میں ستائیس فروری بروز پیر مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن ارتال ہوگی پوری قوم سے تعاون کی اپیر ہے پیٹرولیم کی مضموعات میں اضافے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی اس شیٹر ڈاؤن کال پر پوری قوم سے اپیر کرتا ہوں کہ وہ مکمل تعاون کرے اور اپنے حال اور مستقبل کی بہتری کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دے پوری قوم سے اپیر کرتا ہوں کہ وہ مکمل تعاون کرتا ہوں